شرکت کی سعادت حاصل کی انشاءاللہ عزوجل اسی نسبت سے انشاءاللہ ہم آج ایک سنت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں گے اور انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ اس پر انشاءاللہ عزوجل ہم عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے طریقہ کار کو بناتا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السید المرسلین اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم فریہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعالی آلی که وصحبیک یا حبیب اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعالی آلی که وصحبیک یا نور اللہ فرمانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں بیجتا ہے آئیں مل کر پڑھ لیتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ عز و جل کرم یا رسول اللہ کہ تیرا حرف کی نسبت سے پانی پینے کی تیرا مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل ہم انشاءاللہ سنیں گے اس میں سنتیں بھی ہیں اور کچھ عداب بھی ہیں دو فرمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونت کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو بلکہ دو یا تین مرتبہ سانس لے کر پیو اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے مفسر شہید حکم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ برطن میں سانس لینا جنوروں کا کام ہے یہ سانس کبھی زیریلی بھی ہوتی ہے اس لئے برطن سے الگ مو کر کے سانس لو یعنی سانس لیتے وقت گلاس مو سے ہٹا لو گرم دودھ یا چائے کو پھونکنے سے تھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ ٹھہرو قدرے تھنڈا ہو جائے تو پھر پیو البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر بانیگیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں پینے سے قبل بسم اللہ پڑھ لیجیے چوس کر چھوٹے چھوٹے گونٹ پیئیں بڑے بڑے گونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے پانی تین سانس میں پیئیں بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے پانی نوش کیجئے لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہوا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا ستر مرد سے شفا ہے کہ یہ آپ زمزم شریف کی مشابت رکھتا ہے ان دو ان دو یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی سا بھی پانی کھڑے پینا مکرو ہے یہ دونوں پانی قبلہ روح ہو کر کھڑے کھڑے پیئیں پینے سے پہلے دیکھ لیجیے کہ پینے کی شہے میں کوئی نقصان دے چیز تو نہیں ہے پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے بجتر اسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علی رحمت الوالی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے پہلے سانس کے آخر میں الحمدللہ دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑے گلاس میں بچے ہوئے مسلمان کے صاف سترے جوٹھے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خواہ مخواہ پھینکنا نہ چاہیے منقول ہے یعنی مومن کے جوٹھے میں شفاہ ہے پی لینے کے بعد چند لمحوں کے بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کے دیواروں سے بیہ کر چند کترے پہندے میں جمع ہو چکے ہوں گے انہیں بھی پی لیجئے ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مختبت المدینہ کی مطوع دو کتب تین سو بارہ صفات پر مشتمل کتاب بحار شریعت حصہ سولہ اور ایک سو بیس صفات کی کتاب سنتیں اور عذاب حدیعہ احصر کیجئے اور پڑھئے اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنے کافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں برا سفر بھی ہے لوٹنے رحمتیں کافلے میں چلو سیکھنے سنتیں کافلے میں چلو ہوں گی حل مشکلیں کافلے میں چلو ختم ہوں شامتیں کافلے میں چلو صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم تاجدارِ رسالت شہنشاہِ نبوت مصطفیہ جانِ رحمت شمائِ بزمِ حدایت صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ جنت نشان ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ عزوجل سارے ہی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل آج کے بعد انشاءاللہ سنت کے مطابق ہم پانی پییں گے انشاءاللہ پانی بھی ہو سکتا ہے ڈرنک بھی ہو سکتے ہیں جیسے منع کیا گیا کہ کھڑے ہو کر پینے سے اب دیکھا ہوگا کہ آج کل اسلامی بھائی وہ ہاتھ میں ڈرنک لیے چل رہے ہوتے ہیں اور پی رہے ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے تو انشاءاللہ عزوجل اس سے بھی بچیں گے ہم نے الحمدللہ عزوجل آج چھے پانی پینے کی سنتیں بھی یہاں پہ سنیں ہیں تو